موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباب سے حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں آزادی کی جشنِ آزادی کی جو پاکستان ہر سال بناتا ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ بطن پاکستان جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی قربانی کی حفاظت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں حضرت قائد یعظم محمد علی جنا علامہ اقبال کی سوچ کو پروان چڑھا کے اس ملک کو صفحہ ہستی پہ لائے آج اس ملک میں ہم نے قربانی کے لیے کام کرنا ہے ہم نے آزادی کے لیے کام کرنا ہے ہم نے استقام کے لیے کام کرنا ہے آپ اپنی آزادی کی قدر کریں کیونکہ وہ قومیں جو آج آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں ان سے آزادی کی قیمت پوچھیں یقیناً پارلیمنٹیرین بھی ایسا ہی سوچتے ہیں آج ہم پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے ممرانی اسمبلی سے بات کریں گے کہ وہ آزادی کا جشن کیسے بناتے ہیں اور آزادی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے ناظرین انہی کے پاس آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ ممرانی اسمبلی کیا کہتے ہیں آزادی کی جب ہم بات کرتے ہیں جب کشمیر میں ہم دیکھے ہیں کہ آزادی کی تحریک ہے فلسطین میں ہے آپ کیسے مناتے ہیں اپنا جشنے آزادی دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ جشنے آزادی کا دن وہ دن ہے جب ہمیں اپنے ان بزرگوں کی اپنے ان انسیسٹرز کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے اپنی اولادوں کی قربانی دے کہ اس آزاد سرزمین کو حاصل کیا تھا اور اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں اور ہمارے مسلمان بچوں کو تعلیم کے اور باقی ملازمت کے وہ مواقع مل سکیں جو کہ ہمیں ہندوستان میں نہیں ملتے تھے تو آج میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ان کی قربانیوں کو یاد کریں اور جو ان میں سے آگ اور خون کا دریاء پار کر کے سرزمین پہ پہنچے تھے ان کو یاد کریں اور اس ملک کی خدمت کریں اور کوشش کریں کہ جو ویجن علامہ اقبال اور قائد آزم نے ہمیں دیا تھا ہم اس کے مطابق اس ملک میں اپنا حصہ ڈالیں سماجی شخصیت ہے شفیق چودری صاحب سر جشن ازادی بھی ہم مناتے ہیں ازادی کے لیے ہمارے پاس سانس لیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں ازادی کی سٹرگل کر رہے ہیں کشمیر ہے فلسطین ہے آپ کیسے ازادی مناتے ہیں جشن ازادی کسی بھی قوم میں اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہ قوم زندہ قوم میں اپنے ازادی کے وقت کو یاد رکھتی ہیں اور ان کو جب اپنی ازادی کے وقت کو یاد نہ رکھیں تو ان کو سمجھ جاتی ہے کہ ازادی کی قیمت کیا چکا ہی ہے ہماری نسلوں نے جشن ازادی ہمیں ہر سال اس لیے منانا چاہیے اور ہمیں اسے بھرپورٹی سے منائے ہم اپنے اس اصلاف کی قربانوں کو یاد رکھیں اور ان قربانوں کی بیس کے پر آگے دیکھیں پاکستان کو کیسے جو ویجن تھا ان کا جو پاکستان بنانا چاہتے تھے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس پاکستان کو ہم کہاں تک لے کے جا چکے ہیں نہیں لے کے جا چکے ہیں تو اپنی خامیوں کتائیوں پر قابو پائیں اور اچھی نیت کے ساتھ پاکستان کو مضبوط کرنے کوشش کریں یہی مارا مقصد ہوتا ہے جشن ازادی کو مناننے کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ہر پاکستان کو جشن ازادی پورے جوش و جذبے سے اور پوری اس کے ساتھ ولولہ انگیزی کے ساتھ منانا چاہیے ڈاکٹر نسار چیمہ صاحب میرے ساتھ ہیں سر چودہ اگست جشن ازادی ازادی کا دن ایک طویل عرصے سے ہم مناتے ہیں بہت ساری قوموں کے پاس آزادی نہیں ہے آپ کیسے مناتے ہیں جشن ازادی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جس طرح وہ ایک مشہور شاعر اختر شیرانی کہ وہ شیر یاد آتے ہیں کہ عشق و آزادی ہماری زیست کا سامان ہے عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے عشق پر اختر لٹا دوں اپنی ساری زندگی اور آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے ناظرین میرے ساتھ ہیں نزود پتھان پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے میمبر اسمبلی ہیں ہم جب بات کرتے ہیں کہ آزادی کی بات تیہتر چوہتر سال کا فاصلہ ہے کشمیر بھی آزاد ہونا ہے کیا کہیں گے جشن آزادی کے حوالے سے اور آپ کیسے جشن آزادی مناتے ہیں جی میں سمجھتے ہوں کہ یہ قائد آزم اور اس دور کے سٹرگل جن لوگوں نے کی ہے پاکستان کی آزادی کے لیے ہمیں قیامت تک ان کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم آزاد ہیں کیونکہ غلامی ہم نے دیکھے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی سٹرگل کو فلسطین کے لوگوں کو تو اس لیے لیاز سے ہمیں اس آزادی قدر کرنی چاہیے ہم اس آزادی کو ویسے بہت زبردست بناتے ہیں لیکن یہ آزادی جو دوہزار اکیس کے اندر چودہ آگاست آئیے وہ آ رہی ہے مہرم آرام میں تو ہمیں اس احترام کے ساتھ اس انداز میں منانا چاہیے کہ نبی کے بیٹے کا غمبی ہو اور شکرانے کی نفر ہمیں ادا کرنے چاہیے اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بھائی پریشان ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کی آزادی کے لیے ان کی سلامتی کے لیے دعا مانگنی چاہیے چودہ آگست جشن آزادی ہر سال ہم مناتے ہیں تہتر سالوں کشمیر کے آزادی کا کب تک سورج دیکھ پائیں گے سر یہ بات نہیں مناتے ہم دفعہ ہم بہت خوشی دمکاتے ہیں پوری دنیا میں دو ممالک ایسے ہیں جو مذہب کی بیس پہ حاصل کی ہیں ایک اسٹرائل ہے اور ایک پاکستان ہے اور آج ہم لوگ ان خوش قسمت لوگوں کے اندر ہیں ہم ایک الگ خطے کے اندر رہتے ہیں اپنے کلچر اپنے مذہب اپنے نومز کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اس بات کی حد تک آپ کی ٹھیک ہے کہ جو انیس سو اٹالی سے ایک کانفلکٹ چلدہ آ رہا ہے انیس سو اٹالی میں جب نیروس صاحب بھاگ کے چلے گئے تھے یونائٹڈ نیشن اور یہاں سے ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ اٹھے تھے گلگت بلتستان سکاؤٹس اٹھے تھے ازاد کشمیر کے بہادر کشمیری اٹھے تھے اور انہوں نے اس پورے ریجن کو ازاد کرایا تھا جس کو ہم آج ازاد کشمیر کہتے ہیں جس کو ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں تو وہ چیز چل رہی ہے اس کے بعد بہت سارے اپسن ڈاؤنز آئے اس کے اوپر تین جنگیں ہو چکی ہیں پر ہمارا جو اس گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت تک انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی جب تک وہ پانچ اگرس کے فیصلوں کو واپس نہیں لیتا اور ایک ہم کھڑے آج با انیس سو اٹاریس کی اسی یونائٹی نیشن کی ریزولوشن پر ہیں کہ کشمیریوں کو ایک پلیبیسائٹ کا رائٹ دی جائے گا وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے کس کے ساتھ ملنا ہے یا آزاد رہنا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیئرمن پاکستان ہندو کانسل ڈاکٹر رمیش کمار نے جشن آزادی کے حوالے سے منقضہ تقریب میں کراچی میں انہوں نے خیطاب کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے آج اس تقریب میں ہمارے سارے بھائیوں بہنوں مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو آج یہاں پہ آئے ہیں چودہ آگست کا دن یہاں پہ مندر میں منانے کے لیے میں سب کو پاکستان ہندو کانسل کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں آج صبح نو بجے تھنڈی ہوا میں قائد عظم کی قائد عظم محمد علی جناہ کی مزار کے اوپر جب پھول کی جہدر چڑھائی جب حاضری دی نظارہ دیکھا کہ کتنا سب سب زمارہ ملک ہے ساری موسمیں یہاں پہ ہے سارے زخیر یہاں پہ ہیں قوم کتنی ہماری کتنی بھی دنیا میں نے بہت دیکھی ہے مگر کئی پہ بھی ایسی سلیبریشن نہیں ہوتی ہے جہاں پہ پاک جہاں پہ اس ملک کی جو عوام ہے وہ والنٹریلی خود و خود والنٹریلی نکلے اور وہ جوش اور جذبے کے ساتھ رات میں جب اسلامات سے آیا ہوں جہاں سے اترا بارہ بجے جب میں کراچی سے یہ ائرپورٹ سے یہاں آ رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا کہ پاکستان زندہ آباد لوگ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ گاڑیوں میں ڈالوں میں رش کے ساتھ جو جوش اور جذبہ اور جو خوشی تھی جہاں پہ کوئی کہتا ہے پاکستان کی اسٹریلی پوزیشن بہت اچھی ہے مگر پاکستان پیچھے میں سمجھتا ہوں جس کی قوم کے جذبات جس قوم کی محنت جس قوم کی محبت جس ملک کے ساتھ اتنی ہو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑے بہت ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے ہم سے بعد آزاد ہونے والے ملک ہم سے آگے نکل گیا ہے مگر میں آج بھی ان حلکوں کو دیکھنا چاہیے ان علاقوں کو دیکھیں کہ لوگ کتنی محبت کے ساتھ انٹریفیت ہارمنی کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مثال مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور اسٹیٹ پاکستان کی اسٹیٹ آپ نے دیکھا بھی بھنگ شریف کا واقعہ ہوا جس کو انٹرنیشنلی ایسے لیا گیا کہ یہاں پہ اقلیتوں کا کوئی تحفظ نہیں ہے میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں اور میں نے یار آگسٹ کی بھی اپنی سپیچ میں بتایا تھا کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے پرائی منسٹر اعلیٰ آدھویا کے چیف جسٹس جسٹس گلزار صاحب نے یہ ثابت کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے مندر کے لیے جو ایکشن لیا اور کل بھی اس کی ہیرنگ تھی اور ان کی ورڈٹ کیا تھے میں سمجھتا ہوں کہ یار آگسٹ کی سپیچ کو جتنا بھی سنا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اتنا کم ہے مگر آپ کہیں کہ یار آگسٹ کی سپیچ کے بعد وہ حالات نہیں رہے میں اس سے آپ سے مطفق نہیں ہوں آج بھی آپ ہمارے زیادہ تر مندر دیکھیں تو آپ کو پاکستان کا فلیک وہاں پہ بیچ میں نظر آئے گا اور ہمارے دھرم میں ہمیشہ دھرتی کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے اور ماں سے جو کبھی غداری کرتا ہے ایک جنم دینے والی ماں دوسری رزق دینے والی ماں جو ماں سے غداری کرتا ہے وہ کبھی اس جنم میں سکھی نہیں رہ سکتا اشویز آتے ہیں جہاں پہ مائنارٹی ہے یا میجارٹی ہو کوئی کہتا ہے کہ بلیسیمی اللہ جو ہے وہ صرف نان مسلم کمیونٹی کے لیے یوز ہوتا ہے میں مانتا ہوں کہ میسیوز ہے مگر آپ یہ کہیں کہ بلیسیمی اللہ مائنارٹی کو ٹارگیٹ کرتا ہے یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ میں نے خود وہ ڈیٹا دیکھی ہے اگر نان مسلم کمیونٹی یہاں پہ پانچ پرسن رہے تو ایک پرسن بھی جو ہے وہ بلیسیمی اللہ کے جو کیسز ہیں وہ مائنارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں ہاں اس کے لیے میکنیزم ضرور بننا چاہیے مگر اس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے اُشلایا جاتا ہے کہ نہیں پاکستان میں یہ ہو گیا پاکستان میں ابھی ہمارے انفارمیشن منسٹر نے اچھی ایک بات کی کہ ریگولیشن ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے بھی کہ کونسی چیزیں صحیح ہیں کونسی چیزیں فیک آئیڈی سے آ رہی ہیں یہ میں نے دوہزار سترہ میں اپنے کالم میں لکھا ہے اور کل میں نے فردی نیوز میں اپنے کالم میں لکھا تھا کہ ہمیں ان چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ ساری کون ملک کے اندر چاہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہو وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے محبت کرتی تھی اور محبت کرتی رہے گی اور پاکستان کی دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ کھڑی تھی کھڑی رہے گی میں جس طلائق سے تعلق رکھتا ہوں وہ ہے دھرپارکر ننگرپارکر مینز یہ ہم اوپر ہم مندر کے اوپر چوریوں مندر کے اوپر بیٹھتی ہیں تو یہ سامنے ہتنے فاصلے کے اوپر بارڈر کی تار ہے جب 65-70 کی جنگ کے اندر جب انڈیا کی فوجیں وہاں پہ آئی تھی ہمارے بڑے باہر نکلیتے کہ نہیں ہم اس پاکستان کی سندھ دھرتی کا حصہ ہیں اور ہم ادھر ہی رہیں گے آپ یہاں سے جب ایسی کونے جب وہ ساتھ ہوتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کسی ایک انچ کو بھی نقصان پڑھ سکتا ہے اور پاکستان کی بہادر افواج جب کبھی کبھار واغہ بارڈر کے اوپر جاتا ہوں اور میں نے سلامی جب دیکھتا ہوں تو جو ان کا آواز سننے میں آتا ہے میں سمجھتا ہوں ایسی میں نے مضبوط اس ٹرانگ اور محبت سے جذبہ رکھنے والی فوج میں نے کہیں نہیں دیکھی آئیں مل کے کشمیر کہ بھائیوں کے لیے دعا کریں میں گیا میں انڈیا بھی گیا میں نے وہاں پہ بھی حکمانوں سے بات کی کہ ہمارا دھرم کیا کہتا ہے میں آج بھی اس موقع کے اوپر یہ بات کروں گا کہ ہمارا دھرم کیا کہتا ہے ہمارا دھرم ہمیں کسی کو تکلیف دینا نہیں سکھاتا ہے ہمیں کسی کو خوش کرنا سکھاتا ہے اکومیڈیٹ کرنا سکھاتا ہے سبر سکھاتا ہے تیمل سکھاتا ہے برداش سکھاتا ہے مگر اگر کسی مظلوم کی آواز صحیح ہلکو تک پہنچا نہ سکھاتا ہے مگر اس آواز کو دبانا نہیں سکھاتا بار بار ایک چیز آتی ہے کہ ہندو توا ہندو توا ہمارا کوئی دھرم نہیں ہے ہمارا دھرم سناتن دھرم میں ہندویزم ہے مگر یہ ہندو توا ایک سوچ ہے یہ لوگوں کی سوچ ہے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو ایک ہندو توا کا نام دیا گیا کہ نیگٹر سوچ جو دھرم سے ہٹ جاتے ہیں جیسے اسلام اللہ کے آخری پیگنبر جس کو رب نے رحمت العالمین کا لقب دیا اس کی ایک ایک لائف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت کچھ نان مسلم کمیونٹی کو اور مسلم کمیونٹی کو سکھا کر گئی سب سے بڑی اس کی پوائنٹ یہ تھی کہ آپ رحم دل بنیں آپ جب رحم دل بنیں گے جب بپری کی کوتائیوں کو جب آپ معاف کریں گے تو خدا آپ کی کوتائیوں کو معاف کرے گا اور یہ چیزیں ہماری رامائن میں بھی لکھی ہوئی ہیں بھگوٹ گیتہ میں بھی لکھی ہوئی ہیں مگر جو لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں ان کو صحیح ٹیچنگ رامائن کی نہیں ہوتی ہے ان کو صحیح ٹیچنگ بھگوٹ گیتہ کی نہیں ہوتی ہے اور جو لوگ جو اسلام سے ہٹ کر کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ ان کو اللہ کے اس پاک کتاب کی اور آخری پیغمبر کی ایک کے قدم لائف کا اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا کچھ سکھایا ہے ہم انسان کے درد کو جو تکلیف پر ہوئے اس کی تکلیف کو اگر اپنی تکلیف سمجھیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ہمارا کوئی فریضہ نہیں بن سکتا ہے آئیں مل کے یہ چودہ آگست کا دن مل کے یہ چودہ آگست کا دن ہم اس طریقے سے منائیں ملک کے اندر ساری قومیں مل کے مندروں میں مسجدوں میں آئیں مل کے دعائیں کریں ہماری سٹیڈک پوزیشن ہماری بہت مضبوط ہے سر سر ہمارا پاکستان ہے اگر ہم انٹرنل اپنی یونٹی پڑا کریں میں سمجھتا ہوں ہمارے نزدیک کوئی نہیں آسکتا اور ہم جو قادر اظم کا خواب تھا کہ بدینہ ریاست کے بعد پاکستان وہ ایسی ریاست بنے گی جہاں پہ انسانی حقوق کی جتنی اس کے اوپر عمل ہوگا دنیا کے اندر کہیں نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں وہ وقت آگیا ہے وہ وقت آگیا ہے کہ ہم مل کے دعا کریں اور وہ لوگ جو آج بھی بھٹکے ہوئے جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں جن کو آج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا فرض کیا کہتا ہے ان کو ہم سمجھائیں کہ آئیں مل کے اس ملک کو سوار ہیں تبلیز اور تہذیر سکھیں بڑے سے بات کرنا سکھیں اور آئیں اس ملک کو سوار ہیں ہمارا ملک ایک طرف افغانستان ایک طرف انڈیا دوسری طرف ہمارے انٹرنل دہشتگردی ان سارے چیزوں کو چیلنجز ہیں اور ان سب کے لیے قربانی کون دے رہی ہے سب سے پہلے ہماری پاک آفوائٹ دے رہی ہے دوسری ہماری قوم دے رہی ہے مگر ہمارے حکمران آتے ہیں اپنا ٹائم پاس کر کے پھر چلے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں آج امران خان صاحب کی قیادت میں جو ایک آنیسٹ لیڈرشپ ہے کوتہیاں ہیں آج بھی ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہے مگر پاکستان کی ہسٹری کے اندر بولڈ اور بلنٹ ایک لیڈر نیٹ اور کلین بولڈ اور بلنٹ ذلوکار بھوتو صاحب بھی تھے مگر نیٹ اور کلین جس کے اوپر کوئی داز نہیں ہوگا ایک ایسی لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہے آج جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی صورت میں ایکسپیرنس جو چیف آف آرمی سٹاف موجود ہے میں سمجھتا ہوں آئیں ان کے ہم ہاتھ مضبوط کریں اور ملکے اس ملک کا ٹیکس رومینیو اس ملک کی گلیوں کی صفائیوں میں ابھی گیا تھا تاشکن میں تاشکن پہنچا تاشکن ابھی تیس سال پہلے آزاد ہوا ہے اور وہ ٹوٹل جو ایشن جتنے بھی سنٹرل ایشن کنٹریز ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہمیں جو آزادی ملی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ رشیہ ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں ہمیں معزادی نہیں ملتی میں وہاں پہ ایک کوئی مجھے تھوڑا ساری کسی چیز کا گندگی کا ٹکڑا مجھے نظر نہیں آیا ہر بندہ اس ملک کو اپنی دھرتی ماتا سمجھ کے ایک ایک چیز کو ساف کرتا ہے ہم اگر سیبل کے اوپر کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہم اس دھرتی سے اتنا پیار کریں جتنا ہم اپنے گھر کے اندر ایک ایک چیز کو خیال کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ملک اتنا پر پوری دنیا دیکھی ہے کہیں جاتا ہوں ہفتہ دس دن پندرہ دن گزرتے ہیں مگر یاد آتی ہے جلدی اپنے پیارے وطن پہنچوں اور وہاں پہ جا کے اپنے ملک کی بھی خدمت کروں اور اپنے بھائیوں کو بھی دیکھوں ابھی بھی رہیم یار کھان کا واقعہ ہوا پہلے پہلے مجھے جو پوچھا گیا جو تین حکمران ہیں پاکستان کے اندر جو ٹاپ لیول پہ چیف جسٹس نے مجھے بلالیا پرائم نسٹر نے کہا کہ یہ کیا میٹر ہوا ہے مجھے بتاؤ اس نے پوچھا چیف نے پوچھا چیف آف آرمی سٹر مطلب وہ کوئی جگہ ہے اور باقی جائے مجھے ڈی جی نے پوچھ کے مجھ سے بریفنگ لی کہ کیسے ہوا کیا ہوا اور ابھی پر لی اور ایک ہفتے کے اندر مندر ٹوٹا جتنی مذبق کی جائے کم ہے مگر ہمیں اپنے دھرم کو سماتے ہوئے صبر اور تحمل کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اور کام کرنا ہے ہم نے وہ کام کیا ایک ہفتے کے اندر ایڈمنیسٹریشن نے اس کو ریہبلیٹریٹ کر کے دکھایا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہیے یہ بھی چیز ہائلائٹ کریں کہ پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس نے جو ایکشن لیا کیا وہ اور بھی ملکوں کے اندر ایسے چیف جسٹس ایکشن لیتی ہیں کیا ایک مندر یا مسجد یا ایک گرجہ گھر کے ایسے نقصان پہنچانے کے اوپر چیف جسٹس یا پرائی منسٹر کی کوئی ٹوئیٹ کیا ایسٹیٹمنٹ آتی ہے جیسے یہاں پہ آئی یہ بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے ہمیں چیزوں کو پرووٹ کریں اپنے بھائی رشنے داریو وہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں کل مجھے ایک خبر آئی کہ ہماری تیری مندر میں ابھی بہت ایک اچھی آپ کو خبر دوں تیری مندر کہ ہماری روحانی پیشوہ بڑی امہ نوے سال کی عمر میں دستاری رات کو ان کا اچانک دیت ہو گیا دیت ہو گیا تو یہاں پہ ان کے بہت سارے ہزاروں فالوارت ہیں انہوں نے کہا ہمیں جانا ہے اور ہمیں ہم وہاں سے بڑا ان کا ٹرسٹ ہے ویزا مل جائے گی یہاں سے کیسے اجازت ملے گی میں گیا اور میں نے ان کے کہا کہ سر یہ جانا چاہتے ہیں اور انڈین ان کو ویزا دے رہے ہیں اور ان کو فنڈل اٹینڈ کرنی ہے اعتبار کروگے ایک دو گھنٹے کے اندر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ مائنورٹی ہے یا انڈیا ہے یا کیا ہے پاکستان کی سٹیٹ نے کہا نہیں اگر ان کو جانا ہے اور ان کی ریلیجیس اسپیرچل لیڈر ہے آپ کو ام اجازت دیتے ہیں آپ واگا بارڈر بھلی آپ رات کو آج ہی کراس کریں میں سمجھتا ہوں یہ ہوتی ہے ہمبلنیس یہ ہوتی ہے ہمنٹرین گراؤنڈ ایک چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے مگر ہم ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتے ہمیں یہ پازیٹیو چیزیں بتائیں وہ لوگ جو بارڈر کے اس طرف رہتے ہیں ان کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر ہماری نان مسلم کمیونٹی مائنارٹی کمیونٹی کتنے محبت کے ساتھ انٹروفیس کے ساتھ اپنے بھائی چہرے کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ابھی بشپ صاحب بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے میرے ساتھ ہمیشہ یہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں چود آگست کے فنکشن کے اوپر کیا ہے مگر وہاں پہ ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ علماء ابھی بھی انٹروفیس کمیٹی جو ہے جو وہاں پہ ہے جو رحیم یار خان میں ابھی میں نے بنائی اس میں بھی علماء ہے تو ایک اچھا میسیج دینا چاہیے یونٹی کا یونٹی ہے یونٹی رہے گی آپ سب کا میں شکریہ آدھا کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ چودہ آگست کا دن چوترویں سال گرہ ہے پاکستان ہندو کانسل کے پلیڈ فارم سے اور اس ہمارے پنچ مکی ہنمان سولجر بزار مندر میں پہلے میں پروگرام رکھ رہا تھا کہ کسی ہوتل میں مگر میں نے کہا نہیں یہ روایت ماضی سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم کسی نے کسی مندر میں ہی رکھتے ہیں پروگرام تو آج بھی مندر میں ہی پروگرام رکھیں گے میں نے کہا مندر میں میں نے مارا سوامی کو کہا میں نے کہا مارا سوامی ہم مندر میں ہی پروگرام رکھیں گے اور یہاں پہ ہی ہم یہ پروگرام شروع کریں گے چیئرمن پاکستان ہندو کانسل ڈاکٹر رمیش کمار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کو جتنی آزادی پاکستان میں حاصل ہے دنیا کی کسی ملک میں حاصل نہیں ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمن پاکستان ہندو کانسل ڈاکٹر رمیش کمار میڈیا سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کو جتنی آزادی پاکستان میں حاصل ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے رحیم یار خان واقعے کے بارے میں مجھ سے پوری بریفنگ لی گئی ایک ہفتے کے اندر مندر کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا پاکستان ٹیلویجن نیوز سے فلوا کتنا ہی تازہ ترین صورتحال دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلویجن نیوز خواب عزو اتحاد جس تجو کامیابی لگن زندگی شرف ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام مل کر اٹھائیں گے ہم کامیابی لگن زندگی شرف ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام کیا ہوتی ہے اور ازادی کی کیا خوشی ہوتی ہے اسی طرح پر کشمیر کی بات آ جاتی ہے کشمیر کا مسئلہ جس طرح آج کل جا رہا ہے وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل بھی کہہ سکتے ہیں پریشانی والا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے جو مقبوضہ کشمیر والے ہیں وہ ان کی طرف چلتے تو اس اس حصے میں تھے لیکن وہ بھی پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے اب یہ اس قدر کا جو ازادی کی قدر ہے وہ زیادہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو ابھی تک بھی ازادی سے محروم ہیں تو میں تو یہ سمجھوں گے کہ اس فنکشن کو انتہائی اہم سمجھ کر ملکی لیول پہ حکومتی لیول پہ اور عام عوام بھی بہت ہی دلچسپی سے اور بہت ہی اہمیت سے اس کو منائے خوشی کی طور پہ اور اس کی قدر ہم سب جانے بچے جانے اندر نسل جانے جشن آزادی ہے چودہ اگست ہے آزادی کو آپ کیسے مناتے ہیں اور وہ لوگ جو ابھی تک آزادی کی سٹرگل کر لے ان کے لیے کیا میسیج ہوگا ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ اپنا سٹرگل جاری رکھیں تا وقت ہے کہ انہیں فتح نہ ہو جائے جب تک سٹرگل کو جاری رکھا جائے تو اس کا انڈ اسی وقت ہونا چاہیے جب مکمل فتح یافتہ ہو جائے ملوگ اور میں نے اس آزادی کی سٹرگل کو اس وقت دیکھا جب آزادی اس ملک میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہی لہ چکے تھے میں یہاں پہ آزادی کے بعد پیدا ہوئی پہلے کے جو واقع ہیں اور جو باتیں ہیں وہ میں شاید نہیں بتا سکتی لیکن یہ ضرور ہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں اور محسوس کر سکتی ہوں کہ ہمیں آزاد ہو کے جو آسانیہ ہیں جو مواقع میسر ہیں جو حالات ہیں وہ ہمارے ساتھی مسلمان بھائی ہندوستان میں حاصل نہیں کر سکتے آپ آزادی کی قدر کے حوالے سے اس کی قیمت کے حوالے سے اس کی شان کے حوالے سے کیا کریں جشن آزادی صرف ایزے جشن آزادی نہیں منانا چاہیے ہمیں اپنے نیشنلزم کو پروموٹ کرنا چاہیے ایز ای نیشن ہم لوگ ابھی اوبر کر سامنے نہیں آئے تو ہمیں اس کے لئے کوشش کرنی چاہیے آزادی کا جشن وہی قومیں مناتی ہیں جن کے پاس آزادی بہت ساری قومیں ابھی بھی سٹرگل کر رہی ہیں آزادی کی آپ جشن آزادی کے مفہوم کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ آزادی کیسے منا دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا آزادی کی یہ جو نعمت ہے یہ وہی محسوس کر سکتا جو اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں اس کے لئے جو اس وقت جکڑے ہوئے ہیں غلامی میں اور پاکستان نے یہ چیز دیکھی پاکستان اس خطے نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں پہ برے صغیر میں دو سو سال انگریزوں کی حکومت رہی پھر قیدی اعظم محمد علی جنہ انہوں نے سٹرگل کی اس ایک انڈپینڈنٹ مسلم سٹیٹ کے لئے اور جہاں ہر کوئی ہر مکتبہ فکر کے لوگ کسی بھی مسلک مذہب قومیت سے تعلق رکھتے ہوں وہ یہاں بسیں پاکستانی کی حیثیت سے اور سب سے اہم چیز یہ چودہ اگست کے لئے کہ لوگ صرف یہ ہرہ جنڈہ لگا کر اور شور مچا کر ازادی کا پیغام نہ دیں بلکہ اس ملک کی بہتری میں اپنا کچھ حصہ ڈالیں لوگوں کی زندگی میں کچھ فرق پیدا کریں کچھ اچھے کام کریں فلاحی کام کریں اور ازادی کو ایسے سیلیبریٹ کریں میڈم ساجدہ ذلفقار خان ممبر قومی اسمبلی میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ازادی کی جو ہے ہم نے تکولی کیوہ چکائی ازادی حاصل کی بہت ساری قومیں ابھی تک ازادی کے لئے سٹرگل کر رہے ہیں آپ چودہ اگست کو جشری ازادی کو کیسے منا بھی یہ بہت ہی چودہ اگست کا دن پاکستان کی پورے قوم کے لئے بہت خوشی کا دن ہے کہ ہمیں ازادی حاصل ہوئی ہمارے محمد علی جناس صاحب نے جو ازادی اس ملک کو دیے تو یہ ایک بہت بڑی کریڈٹ جاتی ہے پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو اور یہ ایک ازاد ملک ہے اسلامی جمہوریہ ملک ہے یہ اس ملک کی بہت سارے پوری دنیا میں ایک ایسا نام ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بہت بڑا ورڈ سے اور اس دن کے لئے میں دیکھتی ہوں کہ ہم ازاد ہوئے ہیں جیسے ہم کئی اور جاتے اور پاکستان آتے تو اسے لگتے ہیں سکون کے اپنے گھر پہنچ کے اپنا گھر تو اس گھر کی عزت اور وقار برقرار رکھنے کے لئے ہر عرب قوم پہ فرض ہے کہ اس کی عزت اور وقار کو برقرار رکھیں جہاں وہ کسی اور ملک میں جائے تو اپچی طریقے سے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں پاکستان کا نام پوری دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان طریق انصاف کے شیخ شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی سے احمد نے ہیں شیخ رشید اور ان کا رشتہ ہر کوئی جانتا ہے چودہ اگست ازادی کا دن آپ کیسے مناتے ہیں ہم تو جی چالیس سال سے لال اوہلی کے باہر ہر تیرہ اگست کی رات پورا راولپنڈی شہر وہاں پر کٹھا ہوتا ہے اور دس بجے شیخ رشید احمد صاحب وہاں پر اپنا خطاب شروع کرتے ہیں اور ٹھیک بارہ بچ کر ایک منٹ پر وہاں پر ماتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پورا راولپنڈی کا جمع گفیر جمع ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ مرم الحرام کی وجہ سے ہم نے کر لی وہ اپنا جلسہ اور جو جشن ازادی اس کو منسوق کیا ہے لیکن چودہ اگست کی صبح انشاءاللہ ہم جو سرکاری تقریبات بھرپور طریقے سے جشن ازادی کو منایں گے پاکستان کا قومی ترانا پڑا جائے گا پاکستان کا ایجنڈر لڑا جائے گا قومی ترانے پڑے جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے جو تمام لوگ جس طریقے سے چودہ اگست کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں اسی طریقے سے ہرالپنڈی شہر کے تمام نیم سرکاری اداروں کے اندر بھرپور طریقے سے جشن ازادی کو منایا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ میڈم ازادی بہت بڑی نعمت ہے ہر سال ہم مناتے ہیں بہت ساری قومیں ازادی کے لئے سٹرگل کرنے آپ جشن ازادی کیسے مناتے ہیں دیکھیں جشن ازادی بہت ہی پرجوش انداز میں مناتی ہوں اور میں تمام اہل پاکستان کو جشن ازادی کی بہت دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں سپیشلی پی ٹی وی کے جو ویورز ہیں پورے پاکستان میں سب کو دیکھیں جشن ازادی ہمیں اس چیز کی یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ وقت یہ وہ لمحہ یہ وہ گھڑی یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے میں آیا اور جو آزادی ہے وہ اس کا احساس آپ جا کے پوچھیں کشمیر کے لوگوں سے کیا آزادی کیا ہے آپ فلسطین میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے جو اپنی حق کے خودرادیت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی سالہ سال سے دیتے جا رہے ہیں جو اپنے اس ظلم و ستم بھارت کی ظلم و ستم کا سامنا کتنے سالوں سے کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ سال بھر سے زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ کشمیر لوگ ڈاؤن کے اندر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو احساس ہمیں دلاتی ہیں کہ آزادی جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اور اس آزادی کے اصل جو دیکھیں قائد عظم محمد علی جنا اور علامہ اقبال کے جو افکار ہیں جو ان کی سوچ ہے جو ان کی نظر ہے جو ان کی نظریہ پاکستان تھی اس کے تحت ہمیں اپنی جو ہے پاکستان کے معاملات کو دیکھنا ہوگا آزادی اور آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ملک تو آزاد ہو گیا لیکن آج بھی اگر ہماری سوچ آزاد نہ ہو آج بھی ہماری سوچ غلام آنا ہو تو پھر ہم اپنے ملک کو آگے کہاں کیسے بڑھا سکتے ہیں چطرالی صاحب کا نام جو ہے پارلیمنٹیرین میں بہت فیمس ہے عوام ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں فوکس ان کا بھی ہے ہم تو چودہ اگست یا اگست کے مہینے میں یہ فلیگ لگاتے ہیں یہ پورا سال لگا رہتا ہے چطرالی صاحب آزادی کی قیمت میں آپ سے کیا پوچھوں بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جن قوموں کے پاس آزادی نہیں ہے وہ کیا سوچتی ہیں جن کے پاس آزادی ہے ہم آزادی کے جشن کو کیسے منائیں دیکھیں آزادی نہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ غلام ہیں اور غلام کی حالت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح زندگی گزار سکتا ہے اور کیسے گزار سکتا ہے الحمدللہ ہمیں تو اللہ کا لاگ لاگ نہیں بلکی قروروں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پاکستان کے نام سے اور نام بھی بہت پاک ہے اور اس نام سے ایک مملکت ہمیں عطا کی ہمیں آزادی دیئے قائد عظم محمد علی جنار رحمہ اللہ نے جو قاوش ہیں اس کے لیے کی ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ ہی سب چودہ اگست ہر سال ہم مناتے ہیں جشن مناتے ہیں بہت ساری قومیں ہیں جو آزادی کی سٹرگل کریں ہمیں اپنی آزادی کو کیسے خراج تحسین پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ چودہ اگست جو ہر سال جو جشن مناتے ہیں تو اللہ پاک لاگ لاگ شکر ہے کہ پاکستان کو ایک آزاد ملک ملیں اور ہمیں چاہیے ابھی جیسے ہم ہر سال یہ چودہ اگست مناتے ہیں تو یہ ہمارے لئے خوشی کے دینے کہ پاکستان ایک آزاد ایسیت ایک ملک بنے تو پورے پاکستان قوم کو میں بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ ہر سال جو ہم یہ کرتے ہیں اور ہمارے دعائیں کہ اللہ پاک کا ہمارے پاکستان کو خودکفیل اور ایک خودمختار ملک بنا دیں تاکہ ہم اپنے پاوں پر کڑے ہو اور اللہ پاک ہمیں امت دے دیں کہ ہم اس ملک کے لئے کچھ کر دیں اور ہمارا پرم منصر صاحب عمران خان نے وہ ایک اللہ پاک ہمیں ایک ایسے پرم منصر دیے جو ایک دیانتدار انسان ہے اور وہ ملک کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اپنے پاوں پر کڑے ہو جائیں اور انشاءاللہ یہ ہمارا قائدہ زماند علی جناس صاحب اور انہم اکباس صاحب کے خوابوں کے تعبیر کو انشاءاللہ پورا کریں گے انشاءاللہ چودہ اگست ازادی کا دن ہے آپ کیسے مناتے ہیں کیسے سوچتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابودو و یا کناستائیم چودہ اگست میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لئے ایک بہت ایک اہم ہمارا دن ہے جس دن پاکستان کے وہ تمام مسلمان ایک ایسی کھلی فضا میں انہوں نے سانس لینی شروع کی اور ہمارے قائد قائد عاظم محمد علی جناہ نے ہمیں اس ملک سے جو متعرف کر آیا جس کے اندر ہماری تمام اس وقت پاکستانی آج جس طرح سے رہ رہے ہیں وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم اپنے کشمیریوں کے لیے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بھی جو ہیں وہ ہم مل کر اور خاص طور پر ہمارے پرائی منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے جو مقدمہ لڑ رہی ہیں اور جس طریقے سے اس کو لے کر ہم تمام مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ایک ایسی مہم کا آغاز کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آج کے دن ہم انہیں بھی نہ بھولیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جب ایک آزاد ملک کی طرح جو ہے وہ چل سکتا ہے تو وہ دوسرا ہمارا جو حصہ ہے کشمیر اس کے مسلمانوں کو بھی انشاءاللہ آزادی دلوائے گا اندلی باباس پاکستان طریق انصاف کی ممبر اور جب بھی ہم دیکھیں نیشنل سطح پہ انٹرنیشنل سطح پہ محصر آواز میں ہم جشن آزادی کی بات کر رہے ہیں یہ آزادی کی جو طرف ہے جو کشمیر کی طرف ہے فلسطین کی طرف ہے آپ کا میسج ہر جگہ پہ سنا جاتا ہے کیا کہیں دیکھیں جی انسان اگر آزاد نہیں ہے تو جانور ہے تو آزادی ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں پاکستان ملا چودہ اگرس کو اور ایسا ملک ملا اور ساتھ ہمیں کشمیر جیسی بادی بلی اور ہم کشمیریوں کو بھی جو آزاد نہیں ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کے لیے بھی آج پیغام دیتے ہیں کہ ان کے لیے کھڑے رہیں گے لڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان بھی آزادی میں رہے گا اور کشمیر بھی آزاد ہوگا ہم چودہ اگست کی بات کر رہے ہیں آزادی کی بات کر رہے ہیں کہ کیسے آپ مناتے ہیں آزادی اور آزادی کی قدر و قیمت اس کو اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہو میسیج دینا ہو کہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چودہ اگست ہمارے پاکستان کیلئے انتہائی اہم دن ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مہارزی وجود میں آیا ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بہت زیادہ قربانی دی اس کے قربانی کے بعد اس کے کوشش کے بعد قیدیعظم محمد علی جناہ کی لیڈرشپ کے میں پاکستان مہارزی وجود میں آیا اور یہ مملکت خدادات بہت قربانیوں کے بعد بنا ہے اور ہمارا سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس ملک کیلئے لوگوں نے قربانی دیا اب اس ملک کے استخدام کیلئے اس ملک کے خوشحالی کیلئے اس ملک کی ترقی کیلئے ہم سب نے ایک ہو کے سارے جتنی بھی یہاں پہ صوبی ہے یا قومی ہے ان نے ایک ہو کے پاکستان کی جشن ازادی کو بھی صحیح طریقی سے منانا ہے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے وزیر اعظم عمران خان کیا حوالے سے کیا کیا ہے وزیر اعظم عمران خان دن رات لگی ہوئے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنی کیلئے اور جس مقصد کیلئے پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہی مقصد کیلئے عمران خان لگا ہوا ہے اور اس کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان ایک خوددار ملک بنے ایک ساورن کنٹری بنے اور اپنے پیسلے خود پاکستان کر لی سب سے پہلے تو اپنے قوم کے جو ہمارے بابائے قوم قائد عظم محمد علی جناہ کو خراج تحسین جتنا بھی پیش کروں وہ کم ہے کہ ایک ازاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ازادی کی نمت وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس وقت قید و بند کی عبتیں برداشت کر رہے ہیں کشمیری عوام جو جن کے پر ظلم کے پر ہارڈ آئے جا رہی ہیں انڈین فوج ان کے پر جس طرح سے کر رہی ہے اور ان کی خواتین بچے جس طرح سے مظلوم اس وقت بیبسی کا شکار ہیں تو میرے خیال میں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ازادی کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان تحریک انصاف کے سالے محمد صاحب سالے سب ہم ازادی کا جشن بھی بناتے ہیں ازادی کی بات بھی کرتے ہیں کتنی قربانیوں سے ہم نے ازادی لی آپ ازادی کو جشن کو چودہ اگست کو کیسے بناتے ہیں ہماری خوشکسمتی جب ہم باہر ممالک میں جاتے ہیں پھر جب پاکستان میں آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک ازاد ریاست میں لے اور ازاد ریاست میں ہم بچوں کی طرح زنگی گزار رہے ہیں اور یہاں پہ کسی بھی خواہ مزدور ہے یا خواہ پارلی میٹیرین ہے یا خواہ بیروپریٹی ہے جس یہاں تاجر ہے لیکن اپنی مٹی اپنی ہوتی ہے اور جس میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا ایک اس وقت ان کی ایک سوچ اور ان کی جدوجہد ان کی وجہ سے اور ہمارے بزرگوں کی وجہ سے آج یہاں پہ ایک ازاد ملک میں پھر رہے ہیں تو اس میں میں مبارک بات دیتا ہوں اور وزیراعظم پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان الحمدللہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے دن رات محنت کر کے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے اپنی ملک کو اور اس قوم کے لیے لڑ رہے اور جدوجہد کر رہے اور کوشش میں اس روحے پاکستان زندہ بات ناظرین خوش قسمت ہیں وہ قومیں جن کے پاس آزادی ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان چودہ اگز 1947 کو وجود میں آیا اور جس کا کریڈٹ ہے حضرت قائد عظم کا یہ علامہ اقبال کے خواب کی تکمیل ہے یہ پاکستان جس کا عظم اب کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہ اس ملک کو عالمی سطح پلائیں گے اپنی آزادی کا دفاع کریں گے اور ان اقوام کا ساتھ دیں گے جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کی حریت ہے یا پھر وہ فلسطین کے مجاہدین ہیں آزادی ان کا حق ہے اور یقیناً وہی قومیں عالم اسلام میں ترقی کرتی ہیں استقام حاصل کرتی ہیں جو اپنی آزادی کا دفاع کرتی ہے آج چودہ اگست وہ خوشقسمت دن ہے جب پوری دنیا میں ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں صرف ایک دن کے لیے نہیں ہمیں پورا اگست کا مہینہ جشن منانا ہوگا اپنے استقام کی بات کرنی ہوگی اور اپنے وطن کو اپنے لیڈروں کو خراج تحسین پیش کرنا ہوگا پاکستان ٹیلیویشن ایک محصر آواز ہے میری آواز آپ کی آواز ہے آئیے آج آپ بھی میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور یہ فلک شگاف نارا لگیں پاکستان زندہ باد خائد عظم پہندہ باد اسی کے ساتھ ہی اسمت آشوانی کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ آنے کے بعد موسیقی موسیقی